مسلم سماج کی مہا پنچائت 18 جون کو دہرہ دون میں ہوگی آئجت یہ ہو رہی ہے تیاری مسلم سماج کی اور سے مہا پنچائت کا اعلان کیا گیا ہے مسلم سماج کی مہا پنچائت 18 جون کو آئجت ہوگی مہا پنچائت کو لے کا تیاریہ بھی کی جارہی ہے 18 جون کو مسلم سماج کی طرف سے مہا پنچائت کا اعلان کیا گیا ہے دہرہ دون کے پلٹن بزار استجامہ مسجد میں شہر قاضی مولانا محمد احمد قاسمی کی ادھیاکش میں علماء ذمہ داروں کی بیٹھک میں اس پر فیصلہ لیا گیا مسلموں کے پلائین اور اتپیڑن کے خلاف یہ مہا پنچائیت بلائی گئی ہے مہا پنچائیت میں دہرہ دون دکاس نگر ہارے دوار لڑکی حل دوانی یوسف نگر سمیت انی شہروں سے مسلم سماج کے لوگ حصہ لیں گے مہا پنچائیت گاندھی روڈ اس نے پرانے بس اسٹینڈ کے پیچھا آئی جت ہوگی شانیوار کو جامعہ مسجد میں مسجدوں کے امام ایوہم ذمہ دار لوگوں نے بیٹھک میں شرکت کی اترہ کھنڈ میں اس دوران چل رہے محول پر بستار سے چرچہ کی گئی کہا گیا کہ مدھے کے اندر مسلموں کے پہاڑوں سے پلائین اور پرہشاسن دوارہ مسلموں کا اتپیڑن چنتا جنک ہے مہا پنچائیت کو لے کر نرگز بانو نام کے ایک ٹوٹر آنڈل سے لکھا گیا اتر کاشی میں ہوئے مسلموں پر اتیہ چارہ شہر خالی کرنے کے بیرود میں دہرہ دون کے پلٹن بازار میں مسلمانوں کی مہا پنچائیت ہوگی مسلم دھرم گروہوں کی مہا پنچائیت میں کئی شہروں کے لوگ ہوں گے شامل سبان شاستری نام کے ٹوٹر یوزر نے کہا بھارت ایک دھرم نرپیکش راچے ہے اس میں سبھی چاہتی دھرم کے لوگوں کو رہنے کا سویدانک عدھکار ہے ان سویدانک عدھکاروں کو کچلنے کا جو پریاس کیا جا رہے یہ لوگ تنتر کے لئے شرمناک ہے ہماری مسلمان بھائیوں کو سرکشن دیا جانا چاہیے احمد فیض نام کے ایک شخص نے کہا یہ مہا پنچائیت آبی تک ہو جانی چاہیے تھی اور اب ہر گاؤں اور ہر شہر میں ہونی چاہیے ڈاکٹر نارائنڈ رپانی نام کے ایک شخص کا اچھی بات ہے دیکھنا ہوگا آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کامن سیکشن میں ضرور دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام بائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں